ایس ایس راجہ مولی کی آنے والی فلم آر 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 کے ڈیجٹل رائٹس کی قیمت اگر آپ جانیں گے تو آپ کے ہوش وڑ جائیں گے نمشکار میرا نام ہے انکر آپ دیکھ رہے ہیں بولیوڈ سپائے مجھے فالو کرنے کے لیے آپ انسٹیگرام پر آسکتے ہیں یوزر نیم ہے آر جے انکر انڈرسکار آئی جی آن جی آر 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 ایس ایس راجہ مولی کے ڈریکشن میں یہ فلم بن رہی ہے اس میں آپ کو رام چرن اور جونیر انٹی آر نظر آ رہے ہیں جو کی فریڈم فائٹرز علری سیتہ رام راجو اور کومارام بھیم کے کردار میں آپ کو نظر آنے والے ہیں اور یہ فلم جو ہے کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان کی سب سے مہنگی بننے والی فلموں میں سے ایک ہے یعنی کہ اس پر بہت کام کیا جا رہا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ایک کے بعد ایک فرس لوگ سامنے آ رہے ہیں اور بہت مہنت کی جاری ہے اس فلم کو لے کر اور لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ جتنی مہنت کی جاری ہے وہ فائنلی پے آف کر رہی ہے آپ کو بتا دوں کہ فلم کے جو دیجٹل رائٹز ہیں وہ زی فائیب میں خریدے ہیں اور اس کی قیمت رہی ہے تین سو پچیس کروڑ روپے جی ہاں تین سو پچیس کروڑ روپے کی ڈیل ہوئی ہے زی فائیب سے دیجٹل رائٹز کے لیے یعنی کی زی فائیب پر یہ فلم پریمیئر کرنے کے لیے تین سو پچیس کروڑ کا پورا سودھا ہوا ہے آپ کو بتا دوں کہ اگر فلم کے ہم باقی رائٹز کے بھی بات کریں سب کچھ ملا جلا کر بات کریں تھیٹرکل رائٹز ڈیجٹل رائٹز سٹیلائٹ رائٹز میوزک رائٹز یہ سارے رائٹز کا جو پورا ابھی تک فیس رہی ہے پورا پورا خرچہ رہا ہے جو ڈیل کلوز ہوئی ہے وہ رہا ہے آٹھ سو سے آٹھ سو پچاس کروڑ جی ہاں یعنی کی فلم کے ریلیس سے پہلے ہی پریڈیوسر صاحب نے آٹھ سو ساڑھے آٹھ سو کروڑ روپے کما لی ہے اس فلم سے اب اگر خرچہ ورچہ سب کاٹ کے دیکھا جائے تو پروفٹ بھی تقریباً چار سو کروڑ کا پریڈیوسر صاحب کو ہو چکا ہے یعنی کی یہ فلم ریلیس سے پہلے ہی کافی بڑیا کمائی کر کے دے چکی ہے پروفٹ یہاں پر چار سو کروڑ کا ہو رہا ہے یہاں سوچئے کہ یہ فلم کا اوورال بزنس اتنا نہیں ہو پاتا ہے اور یہاں صرف ایک فلم نے پروفٹ نکال کے آپ کو چار سو کروڑ کا دے دیا وہ بھی ریلیس سے پہلے کیا کہیں گے آپ اس پر کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا میرا نام ہے انکر آپ دیکھ رہے ہیں بولیوڈ سپائے